موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ماہ رب الاول کی پہلی جمعیرات کو سگر شریف تعلق شعفور زلا یادگیر کے آستانہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ میں جشن یوم الفتح منایا جاتا ہے جسے عرف عام میں پہیج مرات کہا جاتا ہے جشن یوم الفتح پچھلے سات سو تریسی سالوں سے منایا جا رہا ہے جشن یوم الفتح کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس یوم کو حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ اور آپ کے لشکر اسلام کو جہاد میں پتہ حاصل ہوئی تھی حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ پہلے مجاہد صوفی ہیں جنہوں نے نہ صرف جہاد پرمایا بلکہ پتہ بھی حاصل کی آپ فات دکھن ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے دکھن پتہ کرنے کے بعد ہی تبلیغ اسلام کے لیے دکھن کے دروازے کھلے دکھن کے راستے ہموار ہوئے اور صوفیہ اکرام اولیاء اکرام کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ایک انگریز موریخ نے حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کو پہلے مجاہد قرار دیا ہے حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت قواجہ نظام الدین میں ہوئے الہی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر چاردہ سو سات پالکیوں پر مجتمل لشکر اسلام کے ہمرا دکھن پتہ کرنے کے لیے سگر شریف تشریف لائے اس لشکر میں صرف صوفیہ اکرام اولیاء اکرام ہی نہیں تھے بلکہ ہر پیشہ ہر خاندان کے افراد سلحہ مختیان علماء و خاضی صاحبان بھی شامل تھے حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہمرا آئے بے شمار خاندان آج بھی سگر شریف تیمہ پور شوراپور شہاپور گوگی شریف میں آباد ہیں اپنے اپنے منصب اور پیشہ وہ ہنر سے مشہور ہیں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ چودہ سو سات پالکیوں کی امرہ تشریف لائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سواریوں کے ساتھ آئے پالکی سے مراد یہاں سواری نہیں بلکہ پالکی سے مراد لشکری زبان میں رسالہ یا ریجمنٹ کو کہا جاتا ہے ہر پالکی رسالے یا ریجمنٹ میں دس سے سو تک افراد یا فوجی ہوا کرتے تھے پی پالکی سو مجاہدین کو شمار کیا جائے تو حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ایک محتاط اندازے کے مطابق چودہ سو سات پالکی یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو مجاہدین پر مجتمل لشکر سگر شریف آیا تھا حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے دکھن تشریف لانے سے قبل حضرت نظام الدین محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے جن خلفہ اکرام کو رجد و ہدایت کے لئے دکھن روانہ کیا انہیں دکھن میں داخل ہونے نہیں دیا گیا پانچ خلفہ اکرام کو شہید کیا گیا جن کے مدارات آج بھی آستانہ حضرت صوفی سرمست عصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ سگر شریف میں مرجع قلائق یہ پہلے شہدات جنہوں نے اسلام کے لئے شہدت پائی ان حالات میں تکھن میں تبلیغ اسلام کے لئے جہاد ناغذیر تھا حضرت صوفی سرمست عصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ اسی دور میں عراق کے شہر سامرہ سے تبلیغ رجد و ہدایت کے لئے ہندوستان پہنچے تھے حضرت صوفی سرمست عصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے سرپراز کرتے ہوئے دکھن کی مہم پر روانہ فرمایا حضرت صوفی سرمست عصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں اسی لئے حضرت نظام حضرت صوفی سرمست عصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ لشکر اسلام کے ساتھ پانچ رب اللہ 661 سن حجری کو سگر شریف پہنچے اور یہ رب اللہ کی پہلی جمعیرات کا دن تھا اور حضرت صوفی سرمست عصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے جس دن فتح حاصل کی اور فتح کا جس منایا وہ بھی رب اللہ کی پہلی جمعیرات تھی حضرت صوفی سرمست نے دہلی سے سگر شریف کا راستہ پاپ پیادا دو سال کے عرصے میں تیف فرمایا اس طرح تب سے آج تک ہر سال رب اللہ کی پہلی جمعیرات کو حضرت صوفی سرمست صدی اللہ حولیاء رحمت اللہ علیہ کی آسطان آلیاء میں جشن یوم الفتح منایا جاتا ہے سگر شریف اس کے اطراف وقناف کے دیہاتوں شوراپور تیمہ پور حسناپور رکمہ پور حتی گڑور رستہ پور ویبک خلی دریاب شہاپور گوگی شریف اور محر روزہ دیگر محامات سے بلا لہذا مذہب ملت عقیدت مندان جھنڈوں کے جلوس کے ساتھ ربی الول کی پہلی جمعیرات کو آستان آلیاء حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ میں پہنچتے ہیں اور سلام و پاتح کے بعد جھنڈوں کو آستان آلیاء کے باب داخلے پر لہر آیا جاتا ہے یہ سلسلہ پچھلے ساتھ سو تریس سالوں سے جاری اور ساری ہے پہلی جمعیرات کے ایک ماہ بعد چار تا تیرہ ربیو ثانی حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کا عور سے شریف منایا جاتا ہے اکثر ظاہرین وقیدت مندان یہ بات نہیں جانتے کہ پہلی جمعیرات حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کو جہاد میں فتح حاصل ہونے کی یاد میں یوم الفتح کے جشن کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے پہلی جمعیرات یا جشن یوم الفتح منانے کا مقصد کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے حضرت صوفی سرمست صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سے ہماری عقیدت کی کوئی انتیا نہیں اور ہم اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پہلی جمعیرات منا دیں لیکن پہلی جمعیرات ہو کہ جشن یوم الفتح منانے کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے جس پر ہماری نظر نہیں ہے جس پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں پہلی جمعیرات کو جھنڈوں کا جلوس نکال نا یہ ایک علامت ہے لیکن اولیاء اکرام کا عرصہ یا پھر کوئی اور تقریب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے لیکن ہم اس مقصد پہلی جمعیرات حضرت صوفی سرمست عصد العلیاء رحمت اللہ علیہ کے جہاد میں فتح حاصل کرنے کی یادگار ہے اور جھنڈا علم فتح کی علامت ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم جھنڈے علم کو صرف علامت کے طور پر ہی جروز کی شکل میں آستان حضرت صوفی سرمست عصد العلیاء رحمت اللہ علیہ لے جائیں گے اور آستان میں لہرا کر یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے فتح کی یاد منع لی ہمیں یہ جائزہ لینے محصب کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کب تک علامت کام اور فتح کی یادگار منا تے رہیں گے کم سے کم ہم اپنے نفس کے خلاف برائیوں لانتوں ظلم و جبر نائم صافی کے خلاف تو لڑ سکتے ہیں حضرت صوفی سرمست عصد العلیاء رحمت اللہ علیہ نے جہاد کے ذریعے ظلم و نائم صافی برائیوں لانتوں سے پاک معاشرہ قائم فرمایا تھا لیکن آج ہم ظلم و برائیوں لانتوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بیسیت مسلمان آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں اس کی وجہ ہمارا علامتی ہونا ہے جب تک ہم پریکٹیکل آمل نہیں ہوں گے حالات نہیں بدلیں گے رب سیرت کا مہینہ ہے ساتھی یہ ودہ کا مہینہ بھی ہے حضرت صوفی سرمخت افسد الاولیاء نے فتح حاصل کی اور جن کی آمد کا مہینہ ہے اس رسول عظم حادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے آپ کو ممبر محراب تک محدود نہیں رکھا بلکہ میدان جن میں پہنچ کر اپنے دندان مبارک شہید کروائے فتوات حاصل کیے اور ہم درود السلام پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ صحابہ اکرام اولیاء اکرام کا جو مشن رہا اس کی تکمیل کون کرے گا یہ بہت بڑا سوال آج ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہم تو رسمی علامتی کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہمیں غور اور پکر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے اور ہم کن مقاصد کے حصول کے لئے کوشہ ہیں کن مقاصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں کن مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں علمہ اقبال نے ہمیں کیا قوب احساس دلایا ہے کہ پوچھ اس سے کہ مقبول ہے پترت کی گواہی تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی موسیقی